دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے اٹھالیس ویں اور سب سے خطرناک مقابلے میں روحید شرما کی ممبئی انڈینز اور کیل راہل کی لکھنو سپر جائنٹ لکھنو کے اکانہ اسٹیڈیم میں دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھی جب مقابلے کی شروعات سے پہلے ٹوس کے لیے سکھا اچھالا گیا تب قسمت چمکی لکھنو کے کپتان کیل راہل کی انہوں نے ٹوس جیت کر ممبئی کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا اور ان کا یہ تیر بلکل صدیق نشانے پر لگا اور پھر لکھنو کے گیند بازوں نے اپنے ہوم گراؤن پر ایسا تہلکہ مچایا کہ پانچ بار کی آئی پیل چیمپئن ممبئی انڈینز کو بھی نانی یاد دلا دی پھر گیند اور بلے کے بیچ ہوئے سبردست گھماسان میں ایک ایسا کانٹے کا مقابلہ کھیلا گیا جس نے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کو داتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور کر دیا جیہاں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ممبئی کی کرکٹ ٹیم ایک بہت بڑا سکور کھڑا کرنا چاہتی تھی ان کے پاس ازلا بارود بھی تھا ممبئی کی طرف سے اپنی ٹیم کو دھاکڑ شروعات دلانے کے ارادے سے روہیت شرما کے ساتھ پاکٹ ڈینمو ایشان کشن کی جوڑی میدان میں اتری تھی آتے ہی روہیت نے محسین کھان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ایک خطرناک چوکے سے اپنا کھادہ کھولا اور اپنی ٹیم کو تیجی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا لیکن دوستو اپنے ہوم گراؤن پر لکھ نو کے گیند بازوں نے ایسا تہل کا مچایا کہ ستاروں سے سجی ممبئی انڈیانز کے پورے بلے بازوں کی کرم کو تاش کے پتوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا وہ بھی پل بھر کے بھی تری جی ہاں چوکہ کھانے والے محسین کھان نے اگلی ہی گیند پر روہیت شرما کو اپنے جال میں بھسایا اور ایک بار پھر بڑا شوٹ لگانا روہیت کو بہت بھاری پڑا ان کا فیلڈر نے آسان سا کیچ لپکا روہیت شرما کو کیول چار رن بنا کر واپس لوٹنا پڑا تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں اترے سوریہ نے اترنگی انداز میں اپنا خاتہ ضرور کھولا تھا ٹی ٹوینٹی کا نمبر ون یا کھلاڑی اکیلے دم پر لکھنو کے گیند بازوں کو نیستے نابوت کرنے کا دم رکھتا تھا لیکن دن تو شاید آج لکھنو کا تھا مارکس سٹوینیز نے اسی اوور میں سورے کمار کو بھی اپنے جال میں بھسا کر مانو ممبئی کے فینس کی بولتی ہی بند کر دی جہاں سوریہ کیول چھ گیند پر دس رنگ بنا کر واپس لوٹے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد تیلک ورما اور ایشان کشن کی مضبوط کندوں پر ممبئی کو سنبھالنے کی بڑی ذمہ داری تھی چار اوور میں کچھوے کی رفتار سے ممبئی کیول 22 رنگ بنا پائی تھی پانچوے اوور میں سٹوینیز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے تیلک ورما نے ایک چوک کا ضرور لگایا پانچ اوور میں ممبئی نے 27 رنگ بنا لیا تھے ان کے دو بلے باز پاویلین لوٹ چکے تھے ایسا لگا تھا ممبئی ضرور میچ میں واپس آ جائے گی لیکن پاور پلے کی آخری اوور میں جو ہوا ممبئی فینس کو ایسے قرارے زخم لگے جنہیں بھرپانہ ان کے لیے کبھی پاسیبل نہیں ہو پائے گا جہاں پاور پلے کا آخری اوور لے کر آئے نوین اولحق نے پہلی گیند پر تیلک ورما کو رن آؤٹ کروا کر ممبئی انڈینز کی کمر توڑ دی جہاں سنگل چھوڑانا تیلک ورما کو بہت بھاری پڑا اور وہ کیول ساتھ رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے اترے ہاردک پانڈیا تو ایک گیند بھی نہیں ٹک پائے اور نوین کی پہلی ہی گیند پر ان کے بلے کا بہاری کنارہ لے کر سیدھا وکیٹ کیپر راہل کے دستانوں میں گئی اور ہاردک پانڈیا بھی پاویلین کی شعبہ بڑھانے لوٹ گئے اور دو گیند پر نوین اولحق نے دو وکیٹ گرا کر ممبئی کے بلے بازی کرم کو چکنا چھوڑ کر کے رکھ دیا تھا چھے اوور میں کیول 28 رن ہی سکور بورٹ پر لگے تھے اور ممبئی کے چاروں سب سے بڑے بلے باز پاویلین لوٹ چکے تھے پوری طرح سے لکھنوں نے ابھی سے میچ میں شکنجا کسا ہوا تھا ممبئی کھیمے میں ماتم تھا کیونکہ انہیں پتا تھا یہ مقابلہ ان کی پکڑ سے بہت دور جا چکا ہے حالانکہ ابھی بھی عشان کشن کے ساتھ نیحال وڈہرہ کے خطرناک جوڑی میدان میں موجود تھی ان دونوں نے پھوک پھوک کر قدم رکھنا شروع کیا ایک کے بعد ایک چوکے ضرور بیچ بیچ میں آ رہے تھے لیکن ٹی ٹوینٹی کے اس رومانچ میں ہمیں ٹیسٹ کا کاٹے کا میچ دیکھنے کو مل رہا تھا جہاں نو اوور میں ممبئی اڑنچاس رن بنا پائی تھی دسوے اوور میں کشن نے چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کو ستاون رنوں تک پہنچ آیا بھلے ہی ممبئی کی پاری کچھوئے کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی لیکن اسکور بورڈ میں کچھ رن ضرور لگ رہے تھے تیرہ اوور میں ممبئی تہتر رن بنا چکی تھی زاہر کر دیا لیکن بشنوئی نے اپنا بدلہ پورا کرتے ہوئے اشان کشن کو چلتا کر ممبئی کی آدھی پاری کو سمیٹ دیا جہاں اشان بھی 36 گیند پر کیول 32 رن بنا پائے اور چودہ اوور میں اسی رن بنا کر ممبئی نے اپنی آدھی ٹیم کو کھو دیا تھا اب ایسا لگا تھا کہ اب تو ممبئی دیڑھ سو رنوں تک بھی نہیں پہنچ پائے گی لیکن یہی تو لگنو کی سب سے بڑی گلتی تھی کہ انہوں نے ممبئی کو ہلکے میں لے لیا اگلے ہی اوور میں نیحال بڈھیرہ نے رفتار کے سوداغر میانک یادف کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پہلی گیند پر ان کا سواگت سٹیڈیم پار گگن چمبی چھکے سے کیا تو پانچوی گیند پر ایک بار پھر انہوں نے آسمانی چھکا جڑ کر اچانک سے پورے میچ کا پاسہ ہی پلٹ دیا آخری گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کیا اب تو یہ کھلاڑی مانو بھوکے شیر کی طرح شکار کرنے پر تلا ہوا تھا اس اوور میں سب سے ادھک سولہ رن انہوں نے بٹور لیے تھے تو اگلے ہی اوور میں روی بشنوئی کو چوکا مار کر انہوں نے ممبئی کو سو رنوں کے پار پہنچ آیا سولہ اوور میں ممبئی ایک سو چھے رنوں تک پہنچ چکی تھی میدان پر نیحال بڈھیرہ کے ساتھ ٹیم ڈیویٹ کی جوڑی موجود تھی جس نے لکھنو کی ٹینشن بڑھا دی تھی لیکن دوستوں مصیبت کے اس گھڑی میں کچھ بھی ممبئی کے حق میں نہیں جا رہا تھا جہاں ٹھاروہ اوور لے کر آئے محسن خان نے پہلی گیند پر سب سے بڑی مچھلی نیحال بڈھیرہ کو کلین بول کر ممبئی کی ہار کی کہانی لکھنی شروع کر دی تھی جہاں نیحال بڈھیرہ ایک تالیس گیند پر چار چوکے اور دو توفانی چھکوں کی بدولہ چیالیس رن بنا کر پویلین نوٹے اور ایک بار پھر لکھنو نے پوری طریقے سے میچ میں شکنجہ کس لیا لیکن ابھی میدان میں ٹیم ڈیویٹ موجود تھے جنہوں نے چوتھی گیند کو چوکے میں تبدیل کیا تو پانچوی گیند کو اسٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں چھکے کے لیے ڈیپاؤزٹ کر اٹھارہ اوور میں ممبئی کو ایک سو تیس رنوں تک پہنچایا لیکن دوسری طرف سے وکٹوں کے گرنے کا سلسلہ جاری تھا انیس وان اوور لے کر آئے مہینکی آدو نے پہلی گیند پر محمد نبی کو بھی کلین بول کر دیا لیکن ٹیم ڈیویٹ نہیں رکے آخری اوور میں محسین خان کے خلاف ایک کے بعد ایک دو خدرناک چوکے لگا کر اور ٹیم ڈیویٹ نے بیس اوور میں ممبئی کو ایک سو چوالیس رنوں کے فائٹنگ ٹوٹل تک پہنچا دیا جہاں ٹیم ڈیویٹ نے کیوال اٹھارہ گیند پر ایک سو پچانوے کے خدرناک سٹرائک ریٹ سے تین چوکے اور ایک چھکے سے سجی پیتیس رنوں کی بہو مولے پاری کھیلی دوسری طرف لگناؤ کے لیے محسین خان نے سب سے ادھک دو وکٹ حاصل کیے اب لکھناؤ کے سامنے ایک سو پینتالیس رنوں کا چھوٹا لکش تھا ممبئی کو جلد سے جلد وکٹ چاہیے تھے لکھناؤ کو آسانی سے جیت دلانے کے ارادے سے کپتان کیل راہول کے ساتھ ایمپیکٹ پلیئر ارشن کلکرنی کی نئی جوڑی میدان میں اتری تھی لیکن دوستو پہلے ہی اوور میں نوون تشارہ نے کلکرنی کو بینا کھاتا کھولے پاویلین بھیج کر ممبئی کی جیت کی امیدوں کو پنکھ لگا دیے ایک اوور میں لکھناؤ کے اول ایک رن بنا پائی تھی اور ان کا ایک بلیباز پاویلین میں تھا ایسا لگا تھا ممبئی ایک تگڑی واپسی کرے گی لیکن نمبر تین کے پایدان پر بیٹنگ کرنے اترے مارک سٹوینس نے تو ایسی تباہی مچائی کہ ممبئی انڈینز کو کسی لائک نہیں چھوڑا آتے ہی انہوں نے بمرا کو چوکے کے لیے مار کر اپنا کھاتا کھولا تو چوتھے اوور میں جیرڈول کوویٹ جے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سٹوینس نے ایک کے بعد ایک دو خطرناک چوکے لگائے چار اوور میں ہی اپنی ٹیم کو 26 رنوں تک پہنچا دیا تو انہیں خطرناک بلیباز ہی کرتا دیکھ کر تو راہل نے بھی اپنے گیر میں بدلاف کیا پانچوہ اوور لے کر آئے نوبن تشارہ کے پر کھچے اڑاتے ہوئے جہاں راہل نے ان کا سواگت ایک خطرناک چوکے سے کیا تو چوتھی گیند کو انہوں نے چھکے میں تبدیل کر اپنی ٹیم کو تیجی سے جیت کی طرف بڑھانا شروع کر دیا اتنے میں ہی ان کا من نہیں بھرا تو انتیم دو گیند پر ایک کے بعد ایک دو خطرناک چوکے اور جڑے اور اس اوور میں کل بارہ رن بٹور ڈالے اور پانچ اوور میں ہی لکھنو کو 46 رنوں تک پہنچا دیا تھا یہ تو کیول ٹریلر تھا پاور پلے کا آخری اوور لے کر آئے ممبئی کے سب سے بڑے گیند باز جزپریت بمرا کو بھی باؤنڈری کے درشن کراتے ہوئے سٹوینش نے انہیں چھکے کے لیے ڈپاؤزٹ کیا اور ممبئی کی جیت کی امیدوں کو ہوا کر کے رکھ دیا لیکن دوستوں پھر ہوتا ہے ممبئی کی واپسی کا شنکھنات خود کپتان ہاردک پانڈیا نے کیول راہل کو چلتا کر اپنی ٹیم کی تگڑی واپسی کرائی جہاں کیل راہل بائیس گیند پر تین چھوکے اور ایک توفانی چھکے کی بدولت اٹھائیس رن بنا کر واپس لوٹ گئے اور وکیٹ کے گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا دیپا گھڑا کیول اٹھارہ رن بنا پائے لیکن مارک سٹوینش کو روک پانا ممبئی کے گیند بازوں کے بس کی بات نہیں ہو پا رہی تھی اس کھلاڑی نے چھوکے چھکوں کی آندھی لاتے ہوئے کیول چونتیس گیند میں اپنا اردھ شتک ٹھوک دیا تھا اور ممبئی کی ناک میں دم کر دیا حالانکہ ان کا بھی وکیٹ محمد نبی نے دلوایا جب اسٹوینش پینٹالیس گیند پر سات چھوکے اور دو خطرناک چھکوں کی بدولت باسٹ ون بنا گئے تو ان کا وکیٹ گرتے ہی بیٹنگ کرنے اترے ایسٹین ٹرنر کو کوویٹ جنے کلین بولڈ کر مقابلے کو فسا دیا تھا ایسا لگا تھا کہ میچ بری طریقے سے فسنے والا ہے کیونکہ میدان پر نکولس پورن کے ساتھ آئیش بڑونی آ چکے تھے انتیم سترہ گیند پر جیت کے لیے لگنو کو بائیس رن چاہیے تھے لیکن آئیش نے ایسا نہیں ہونے دیا آتے ہی ایک کے بعد ایک دو خطرناک چھوک کے جھڑ کر انہوں نے لگنو کو اٹھارہ اوور میں ایک سو بتیس رنوں تک پہنچا دیا اب انتیم بارہ گیند پر جیت کے لیے لگنو کو بارہ رن چاہیے تھے تب ہی انیس اوور لے کر آئے ہاردک نے پہلی گیند پر بدونی کو بھی آؤٹ کر دیا ایک بار پھر ممبئی کی جیت کی امید جندہ ہو گئی لیکن نکولس پورن تو ابھی باقی تھے انہوں نے ایسی اوور میں چوتھا لگا کر لگنو کو انیس اوور میں ایک سو بیالیس رنوں تک پہنچا دیا اب تو کیول فارمیلٹی بچی تھی انتیم چھا گیند پر ممبئی تین رن کہاں سے بچا پاتی اور نکولس پورن نے وننگ شوٹ لگا کر لگنو کو ایک اعتحاسک جیت دلائی اور ممبئی کا مسل کر رکھ دیا جہاں مارک اسٹونیس کو ان کی توفانی پاری کے لیے من آف دا میچ بھی چنا گیا